چیئرمن بلدیہ وستی ریحان آشمی نے کہا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر اور انجیوز کا بلدیہ وستی کی جانب دستہ تاون بڑھانا خوش آئند بات ہے کیونکہ کراچی کے لوگوں کو یہ احساس ہے کہ حکومت سندھ کراچی کی ترقی کے لیے جائز فنڈز دینے کے لیے کسی طور پر تیار نہیں ان خیالات کا اظہار چیئرمن بلدیہ وستی ریحان آشمی نے یونین کمیٹی نمبر 22 اور 23 نارت نازم آباد میں صفائی سترائی اور سٹریٹ لائٹس کی تنصیب کے کام کا معاینہ کرتے ہوئے کیا اس موقع پر سابق رکن قومی اسیمبلی شیخ سلاہ الدین یونین کمیٹی نمبر 22 کے وائس چیئرمن مستفیز فاروقی اور دیگر بلدیاتی افسران بھی موجود تھے چیئرمن ریحان آشمی نے کہا کہ عوامی خدمات کی فرامی کے لیے ہمیں اپنی عوام کا تعاون درکار ہے انہوں نے مزید کہا کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے ہم زلہ وستی میں مرحلہ وار مادل سڑکوں کی تعمیر کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ نارت نازم آباد جم خانہ جانے والی سڑک کی طرز پر زلہ وستی میں مزید سڑکوں کی تعمیر کریں کہ جس میں سٹریٹ لائٹس سڑک کے درمیان لگائی گئی ہیں جس سے سڑک کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ روشنی کا پھیلاؤ زیادہ ہو رہا ہے چیئرمن بلدیہ وستی نے کہا کہ بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے بلدیہ وستی کی انتظامیہ ہر یونین کمیٹی میں بلا امتیاز خدمات فرام کر رہی ہے واضح رہے کہ بلدیہ وستی کی انتظامیہ نے کام کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت روڈ کٹر، ڈرل مشینز، ہینڈ اپریٹنگ رولرز خریدے ہیں جو ہیوی مشینز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے گنجان آباد علاقوں میں عوامی سہولیات کی فرامی کو ممکن بنایا جا رہا ہے